سمارٹ ہائیبریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہم دو طریقے سے سمجھتے ہیں ایک تو اگر ہم بات کریں کہ نورمل یا ایک نورمل جینرل ٹارم کی تو سمارٹ ہائیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کنہی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر سمارٹ طریقے سے استعمال کرتی ہے یا بنائی گئی ہوتی ہے تو اس کو سمارٹ ہائیبریڈ کہتے ہیں لیکن اس کا زیادہ تار آج کل استعمال جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ جو گاڑیاں internal combustion جو engine ہوتا ہے یعنی کہ جو petrol engine ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی والی motor والا جو engine ہوتا ہے یعنی کہ جو ev والا جو engine ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر جو گاڑیاں بنای جاتی ہیں جس سے fuel efficiency جو ہے وہ improve ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ آدھی petrol پر چلے گی آدھی بجلی یعنی battery پر چلے گی تو اس طریقے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو battery والی motor اور جو petrol یا diesel engine ہے دونوں کو combined روپ سے smart طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آپ کو fuel efficiency زیادہ دیتی ہے یعنی کہ کم petrol یا diesel میں زیادہ kilometer کی mileage دیتی ہے تو ویسی گاڑیوں کو smart hybrid کہا جاتا ہے یعنی کہ جو گاڑیاں petrol اور diesel engine کا بھی استعمال کرتی ہیں اور جن میں electric motor کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ان گاڑیوں کو smart hybrid car کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اور details سے پڑھنا چاہیں تو آپ کی screen اور ویڈیو کی description میں دیا گئے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب آپ کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں